میرے بھائیو ذو الحجہ کے حوالے سے چاند ایک ضروری باتیں میں زمناً ارز کر دوں کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے تین حدیثیں ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق فائیو ڈبل ون سیون سے فائیو ڈبل ون ٹو تک اور مشکات میں بھی موجود ہیں ون فور فائیو نائن اور فواد عبدالباقی والی جو مسلم کی ترقیم ہے نا اس میں ون نائن ڈبل سیون ہے یہ فواد عبدالباقی نے بڑا مسئلہ خراب کیا ہے مکتبہ تو شاملہ میں بھی چل رہا ہے وہ جب ایک طرح کے مختلف حدیث کے ترق آتے ہیں نا تو وہ سب کو ایک نمبر دے کے بٹوں کی نمبریں چلاتے ہیں اب یہ دیکھ لیں آپ سات ترق ہیں فائیو ڈبل ون سیون سے فائیو ڈبل ون ٹو تک کانٹینیوز نمبریں میں لیکن فواد عبدالباقی نے ان سات کے ساتھ کو ایک ہی نمبر دیا ہے اس لیے اس صحیح مسلم میں ٹوٹل احادیث ہیں تین ہزار تیتیس اور جبکہ کانٹینیوز نمبرنگ والی جو دار اسلام نے تو ہر دونوں چھاپ دی ہیں جس کا پی ڈی ایف اور اسلام تھی سکسٹی میں کانٹینیوز نمبریں گئے ون سے سیون تھاؤزنڈ فائیو ہنڈڈ سکسٹی تھری تک وہ ٹوٹل احادیث اس میں سات ہزار پانسو ترے سٹھ ہے جس میں ریپیٹیشن کے نمبریں کو ایک کر دیئے اس میں تری تھاؤزنڈ تھرٹی تھری ہیں یہ میں نے آپ کو ذمنا بتا دیا اسلام تھی سکسٹی میں بھی آپ کو کانٹینیوز نمبریں گئے اور پی ڈی ایف بھی اسی پہ اچھے جلدوں والا تو یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کا میں نے حوالہ دیا کہ جب ذلحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو اور تم میں سے کوئی شخص اس کو پائے ذلحجہ کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ قربانی ہونے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹوائے نہ اپنی خال سے کوئی چیز ہوتا ہے کوئی بال رمووو نہیں کر رہے نہ کوئی داڑی والا معاملہ نہ موچوں والا معاملہ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں میری موچے بھی بڑی ہوئی ہیں نہ ناخنوں والا معاملہ کرنا ہے نہ زیر ناخ بال کا نہ بغلوں کے بال کا یہ دس دن کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے جب تک قربانی نہ کر لے سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ اس نے یہ روایت کیا اسی کونٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جو تحفہ تناب لے جائیں سن نبی دعود میں 2789 سن نسائی میں 4370 اور مشکات میں بھی ہے 1479 بھائی یہ مشکات کو پکڑ لیں مسئلہ میرا ہے 111 بی مشکات کے مکمل تعریف پہ میں نے بخاری مسلم کے تعریف پہ لیکچر نہیں دیا کیونکہ وہ سب کچھ اس میں کور ہے مشکات میں اس میں نمبر ہے 1479 اور یہ حدیث امام حاکم نے بھی صحیح کا امام زہبی نے بھی موافقت کی امام ابن حبان نے بھی صحیح کا شیخ زبیلی زی صاحب نے بھی صحیح کا اس حدیث کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ قربانی کے اس دن کو امت کے لیے عید قرار دے دوں ایک صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے اور وہ بھی مجھے کسی نے گفٹ کی ہے میں غریب ہوں خود بس اس کا میں دودھ یہ نہیں استعمال کرتا ہوں تو کیا میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں اللہ حبی آپ جذبہ دیکھیں ساڑے ورگا ہوں دا نا پہلے ہی کنکلوٹ کرنا نا میں آئے گریبا ضرورت ہی کوئی نہیں آئے 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 یہی میرے بھائی پھر صحابی تو صحابی ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے زبا مت کرو اسے زبا مت کرو تم عید کے دن اپنے بال ناخن اور موچھیں کاٹ لینا اور زیر ناف بال مونڈ لینا اللہ کے ہاں تمہاری مکمل قربانی لکھی جائے گی سبحان اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں امبلائیڈ ہے پھر کہ جس نے قربانی نہیں بھی کرنی نہ وہ بھی ان دس دنوں کے اندر یہ بال صاف نہ کرے ناخن نہ کٹوائے اگر کٹوا بھی لیتا ہے تب بھی اس میں چکے الفاظ اس طرح کی قید کوئی نہیں میں اجدہاد کر رہا ہوں تب بھی عید والے دن وہ یہ بال غیر ضروری صاف کریں اور ناخن کاٹ لیں اللہ تعالیٰ اس کو ایک قربانی کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ عطا کر دے گا لیکن یہ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں سنت ہیں قربانی والے بندے کے لیے بھی یہ سنت ہے اگر اس نے غلطی سے بال کٹ لیے یا جان بوجھ کے بھی کٹ لیے تو وہ حرام کا مرتقیب نہیں ہوگا نہ دم واجب ہوگا مجھے تو لوگ ای میز پر یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ دم تو نہیں واجب ہو جائے گا ایک قربانی دیڑے پیچھے ایک اور قربانی دیڑی پہ جائے وہ دم والا معاملہ جائے وہ احرام کی حالت میں حاجیوں کے لیے ہوتا ہے یہ ان کی حاجیوں کی صرف نکل اتاری گئی ہے ان کے ساتھ مشابہت پیدا کی گئی ہے اس وجہ سے ایک سواہ والا کام ہے اگر کوئی نہیں کرتا گھنگار نہیں ہوگا علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کرنے کی وجہے اگر وہی رقم کسی غلیب خاندان کی مالی مدد کے لیے دے دی جائے تو کیا زیادہ بہتر عمل نہیں ہوگا اس کے اوپر میرا آلیڈی ایک کلپ آ چکا ہے ڈیٹیل کے ساتھ میں مختصر یہاں بھی بیان کر دیتا ہوں دیکھیں جو شاعر اللہ ہیں آپ ان کو بدل نہیں سکتے آج ہم مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں ازان کی آواز کی وجہ سے نہیں جاتے گھڑی کی وجہ سے جاتے ہیں کہ جیٹیل بڑے زور ہے تو پریکٹیکلی یورپ اور امریکہ میں تو ازان کی ضرورت ختم ہو چکی ہے اور یہاں پہ بھی کئی جگہوں پہ لیکن ہم اس کو بدل نہیں سکتے اسی طریقے سے قربانی کے پہلے تین چکروں میں جو رمل کیا جاتا ہے وہ مشرقین عرب پہ روب ڈالنے کے لیے تھا لیکن آج تک وہ سنت کے طور پر چاہ رہی ہے تواف کے دوران حاج اور عمرے کے موقع کے پر تو یہ شاعر اللہ نہیں آپ بدل سکتے ہیں راہ غریبوں کو دینا آپ الگ سے دیں غریبوں کو آپ نے ضروری یہ پیسے ہی دینے گوشت دے دیں نا غریب بھی کھا لے نا چھوٹا گوشت ہے وہ بھی اس کی بریانی بنا کے کھا لے موٹے گوشت کی تو آپ گوشت دے دیں نا یہ اہمی خامخواہ لوگوں کے دماغ میں کیڑا آتا ہے اصل وہی ہے جو دین نے ایز شریعت آپ کو تعلیم کی ہے آپ یہ کام نہیں کر سکتے باقی میں پارشلی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ جس نے ایک فرض حاج کر لی ہے ایک دو عمرے کر لی ہے اب ہر سال عمرے کے لیے جو جاتا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ غریبوں میں مال خرش کریں اس کا ثواب زیادہ ہے لیکن جو obligatory ہیں دین کی طرف سے چیزیں قربانی ہو گئی یا فرض حاج ہو گیا اس کو آپ بدل نہیں سکتے وہ شاہر اللہ ہے ان کو ویسے ہی رہنے دیں اس کی جگہ آپ صدق اور خرات نہ کریں باقی کئی لوگ ہیں جو دونوں کام کر سکتے ہیں ان کو اللہ نے اتنی وسط دی ہے کہ وہ ہر سال عمرے میں بھی جاتے ہیں اور غریبوں میں بھی لاکھوں روپے خرش کرتے ہیں تو ان کو ہم بالکل ہی کچھ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے دونوں کام لے کے چل رہے ہیں باقی میں نے اپنے لئے تو یہ رکھا ہے کہ میں تو دوزار چودہ کے بعد سے پکی نیت کر لی تھی وہیں پہ کہ آپ عمرے بھی اتنے کی ہیں حاج بھی کر لی ہے فرض حاج اب دوبارہ اس کام میں پیسہ نہیں لگانا اور بہت سی چیزیں جن میں آپ پیسہ لگائیں جس میں top of the list میں بار بار کہتا ہوں ہمارے ملک میں پاورٹی سرکل سے کسی غریب خاندان کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی بچ کے بچے کا آپ خرچہ اٹھا لیں میں نے کافی اس میں اور بھی گفتگو کی ہے اس طریقے سے ایک کلپ ہے آن لائن قربانی اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے اب میں دوبارہ سے اس ڈیٹیل کو رپیٹ نہیں کروں گا وہ آپ کلپس دیکھ سکتے ہیں جزاکم اللہ و خیرہ علی بی اگلا سوال ہے عموما کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانبوں کی سات چیزیں کھانا مکروح اور گناہ ہیں جن میں اوجری بھی ہے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اوجری شوق سے کھاتے ہیں ظاہر ہے ہنفی کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ انہوں نے مشہور کیا یہ تبرانی میں ایک ضعیف روایت ہے ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ اس میں قذاب راوی ہے امام بھئی حقی نے بھی وہ روایت لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں قذاب راوی ہے کہ یہ سات چیزیں نبیل اسلام نے کھانے سے منع کیا ہے اس میں اوجری شامل ہے آنکھیں شامل ہیں اس طرح کی چیزیں تو سپیر پارٹس جن کو کہہ دیتے ہیں وہ ہر چیز حلال ہے جانور کی اوجری اب تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے فقہ کے اندر مکروح ہے حرام نہیں ہے اگر صحیح طریقے سے صفائی کر لی جائے تو جائز ہے وہ کھاتے ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہر چیز حلال ہے جی حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے آپ کھا سکتے ہیں جس روایت کی بنیاد پر انہوں نے کلیم کیا ہے وہ روایت ہی گھڑی بھی روایت ہے ہاں دل نہ مانے لادہ بات ہے مثلا میں نے کبھی مغز نہیں کھایا مغز تو ہنیفیوں کے نصدیق بھی حلال ہے ان ساتھ چیزوں میں نہیں آتا میرا دل نہیں مانتا کئی لوگ زبان اتنے شوق سے کھاتے ہیں ہمارا نہیں دل مان رہا ہوتا بھئی جن کا دل مان رہا ہے ان کو کھانے دے آپ آپ جو لوگ اوجوڑی جن کے موں کو لگی بھی ہے وہ کہتے ہیں جی اوجوڑی جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے تو کھانے دے آپ جس چیز کو قرآن حکیم میں آئے کہ اپنی زمانوں سے فور نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے بغیر علم کے اور سن ابی دعود میں اسی آیت کے کونٹیکش میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ نے جو حرام چیزیں کرنی تھی وہ فرما دی ہیں باقیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنے شریعت کا کلم اٹھایا ہوئے وہ آپ نے خود اس معاملے میں دیکھ لینا ہے اگر چیز آپ کو پسند ہے کھائیں نہیں پسند نہ کھائیں حرام کا فتوہ نہیں لگائیں گے حلال چیز کے اوپر حلال چیز جو حلال ہے وہ حلال ہے گوشت کے کٹیگری میں جو جو چیز جانور کی فعل کرتی ہے وہ آپ کھائیں گے تو ویسے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں اوجڑی کے بارے میں اور خود بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو یہ اس طرح ہی چیزیں مشہور ہوئی نہیں ہے